دوستو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لئے ایمان لانا اللہ تعالی نے ضروری قرار دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنات کو شولہ زن آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس شہ سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالی نے تمہیں بیان فرمائی ہے یعنی خاک سے حضرت اکرمہ رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے تمہارے رب کے فرشتوں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی پھر فرمایا اب تم بیس لاکھ ہو جاؤ پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ایک بالشت برابر جگہ ہے اور نہ ایک ہتیلی کے برابر جگہ ہے اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں ہے یا سجدے میں ہے پس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں اولاد آدم میں کوئی فرد ایسا نہیں لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے پس یہ تو انسانوں کے دو گنے ہوئے پھر اس کے بعد کئی آسمان اور زمینے ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں اور ارش کے ارد گرد تو آسمانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر کے نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں حضرت وحب بن منبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضا میں ایک نہر ہے جس کا فیلاؤ تمام زمینوں کا ساتھ گناہ ہے اس نہر میں ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو اسے پور کر دیتا ہے اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے پھر وہ فرشتہ نہر میں گسل کرتا ہے جب اس سے گسل کر کے باہر نکلتا ہے پس اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کے تسبیحات کے برابر تسبیح پڑتا ہے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے میرے پروردگار آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے ہیں عرض کیا اے میرے پروردگار ان کی تعداد کتنی ہیں فرمایا بارہ قبیلے ہیں عرض کیا ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں فرمایا زمین کے ذرات کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کابتے ہیں ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آسو نکلے مگر وہ حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والے فرشتے پر جا گرتا ہے اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سجدے میں ہیں انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے رکو میں ہیں انہوں نے بھی کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے صف بستا ہیں جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ازوجل ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو یہ اللہ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے جس طرح لائق تھا ہم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں کی